بھائی لوگ آخر کافی لمبے بریک کے بعد ہماری سٹول لینڈ 5 دا ریبرت آف ٹانگ سن کی جو کہانی ہے یہ آج کی ہے تو چلیے بینہ زیادہ دیری کیسے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے فیڈیو کو لائک کر دیجئے اپیسوڈ کی شروعات میں ہم اس آل مین کو دیکھتے ہیں جو کھیتا ہے کہ برادر سورا آپ تو سچ میں کافی زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ واقعی میں سنگل اور ڈبل ان دونوں ہی ٹورنمنٹس کو جیتنا کافی سادہ مشکل ہوتا ہے تو شروعات جو ہوتا یہ بولتا ہے کہ میں نے تو بس اپنا بیشت دیا تھا اور طور میں یہ سب کچھ ایک برائٹ فیوچر کو حاصل کرنے کے خاطر کر رہا ہوں تو یہ آل مین کہتا ہے کہ تو پھر پکا آپ کا جو فیوچر وہ کافی برائٹ ہوگا اور چلو کیری آج کے اندر چل کے بات کرتے ہیں اور کیری آج میں آنے کے بعد یہ آل مین کہتا ہے کہ برادر شورا آخر آپ کا اس کامپیٹیشن کو لے کے کیا گول ہے تو ٹانکسن کہتا ہے کہ میں تو بس اپنا بیشت دینے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مشٹر زو کیا آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو مشٹر زو آل مین کہتا ہے کہ برادر شورا کیا آپ جانتے کہ اگر آپ گروپ سے کالیفائی کر کے فائنل میں انٹر کر سکے تو یہ واقعی میں کافی زیادہ فائدے مند ہوگا کیونکہ نائنٹ لیول سے گارڈ لیول تک ایک سگنیفیکنٹ کوانٹیٹی میں ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو ریسورسز اولیبل ہیں ہر ایک ریس کے اندر وہ لیمیٹیٹ ہے جو کہ دیئے جا سکے اور ایک یہ بھی وجہ جو انسیسٹرل کورٹ ایلائٹ کامپیٹیشن ہوتا ہے کیونکہ جو فائنل ڈیسیزن ہوگا وہ ریسورسز ایلوکیشن پر ہوگا اور جو کوئی بھی اس کامپیٹیشن کے اندر بہتر پردرشن کرتا ہے اور اگر باقیوں کے مقابل بہتر ثابت ہوتا ہے تو فیوچر میں وہ اور بھی زیادہ ریسورسز کو حاصل کر پائے گا تو جب آپ ٹاپ سسٹین کے اندر انٹر کروگے تو نہ صرف آپ ریسورسز کو حاصل کروگے بلکہ ایمپرر کے دوارہ آپ کی ویلو کی جائے گی اور اتحاس میں ایک بار ہی جو ٹاپ تھری میں پہنچا ہے ان میں سے زیادہ تر وہ اپنے اپنی ریس کے پارٹری آرچ بن چکے ہیں اور اس لیے ہی جو انسیسٹرل کوٹ ایلائٹ کامپیٹیشن ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ نے جو پچھلی باری کولوزیم کو ایکسپیرینس کیا تھا یہ اس سے الگ ہے کیونکہ اب آپ نہ صرف مینکائنڈ کے لیے لڑ رہے ہیں بلکہ اپنے خود کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور کیونکہ اب آپ ایک نوبل ہیں جس کے پرس سیکنڈ لیول یا پھر اسے ہائیر کی بلڈ لائن ہے تو اگر آپ فیچر میں ایمپورر کی ریکوگنیشن کو حاصل کر سکے تو یہ چیز ہماری کیری سٹی کے لیے کافی زیادہ مددکار ثابت ہوگی تو اسی اس کو سن کے ٹانگ سن ون میں کہتا ہے کہ ایسا دکھائی پڑھ رہا ہے جیسے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایمپورر کی ریکوگنیشن کو حاصل کر لوں اور کیری سٹی میں جو پیکوگ ڈیمن کلین ہے اس کے لیے سپورٹ بڑھا ہوں تو ٹانگ سن جو ہوتا یہ کہتا ہے کہ ایمپورر کی ریکوگنیشن حاصل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں تو بس ایک انسان ہی ہوں تو کیسے سچ میں میری ان کے دوارہ ویلیو کی جائے گی تو مسٹر زو جو ہوتا یہ کہتے ہیں کہ اب تم کوئی اورنری ہومن بینگ نہیں رہے ہو کیونکہ تم پہلے ہی کافی ساری بیٹل سے ایلائٹ کمپیٹیشن میں جیت چکے ہو اور تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم نے یہاں تکی فیری سن فلاور کلین کو بھی ہرا دیا ہے تو جتنے بھی پارٹسپینٹس ہیں انسسٹرل کورٹ ایلائٹ کمپیٹیشن میں اگر وہ سب ہی گروپ اسٹیج میں پاس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان سبھی کے پاس پورٹینشل ہے جس سے کہ وہ ایک گریٹ ڈیمن کنگز بن سکے تو اگر تم ان لوگوں میں سے ایک بن سکے تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمپرر تمہیں اہمیت نہ دیں تو یہ پوری طریقے سے ناممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں سپورٹ نہ کرے جو کہ آنے والا ہیومن کنگ ہے اور اسی اس کو سن کے ٹانگسن بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور من میں کہتا ہے کہ مسٹر زو سچ میں کافی بڑا سوچ رہے ہیں تو اگر میں فیوچر میں مائی گونگسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو واسطہ میں کافی زیادہ اچھا آئیڈیا ہے اور پھر سورا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا بیش دوں گا تو مسٹر زو جو ہوتے ہیں کہتا ہے کہ برادر شورا میں آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ سولر ٹورنمنٹ پر گیو اپ کر دیں اور صرف اور صرف گروپ بیٹل کے اوپر ہی فوکس کریں جس سے کہ آپ لٹل پرنسس کی مدد کر سکیں آگے بڑھنے میں تو ٹانگسن کہتا ہے کہ مسٹر زو آپ بلکل بھی چندہ مت کرئے میں اپنا پورا بیش دوں گا جس سے کہ میں اس کی مدد کر سکھوں اور بھی آگے بڑھنے میں تو مسٹر زو جو ہوتا یہ کہتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے ٹورنمنٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے اسی اس کا احساس ہو گیا ہے کہ پرنسسزوے وہ سچ میں کافی ایکسلنٹ ہیں تو اگر وہ فیوچر میں ایک ایمپرر بن سکی تو صرف آپ ایک لوٹے ہوں گے جو کی ایمپرر کو ایزشٹ کریں گے تو اس پر ٹانگسن کہتا ہے تو پھر یہ تو میرے لئے سممان کی بات ہے جس کے بعد ٹانگسن جو ہوتا ہے یہ لوٹ کے اپنے گھر نہیں جاتا ہے بلکہ یہ سیدھے ہیونلی یانگ ہولی ماؤنٹین پر جاتا ہے اپنی کلٹیویشن کو جاری رکھنے کے لیے اور کوپ سے ڈیوورر ایزنس کے برانڈ کو مرج کرنے کے بعد اس کے پاس اب بھی کافی زیادہ جگہ بچ گئی ہوتی ہے جہاں پہ یہ اور بھی زیادہ یینگ یانگ انرجی کا ایبزاپ کر سکے اور جو بلو سلور ایمپریر کے یینگ یانگ انرجی تھی وہ اٹیش تو ہو چکی تھی لیکن وہ اب بھی بس سیونت لیول پہ ہی تھی اور تو نہ ہی اتنی زیادہ سٹیبل تھی اس لئے ایک ریل برانڈ بنانے کے لیے بلو سلور ایمپریر کو اسی اس کی ضرورتی کی وہ ہیونلی یینگ ہولی ماؤنٹین اور ہیونلی یانگ ہولی ماؤنٹین کی جو انرجی ہے اس کو ایک ہی سمیہ پہ ایبزاپ کرے اور ٹانگ سن جو ہوتے خوش ہوتے ومن میں کہتا ہے کہ یہ جو برانڈ ہے یہ دیفنیٹلی ایک سپر لیول کی بلڈ لائن ہونے والی ہے جو کی فیوچر میں ایک گارڈ کے روپے میری کی ہوگی جس کے بعد ہمیں ٹانگ سن اور مسٹر زو کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ٹانگ سن نے مسٹر زو سے فائیو ٹکٹس کے لئے کہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے دو بھائی اس کے ٹیچر باقی کے کیمپینینز اور زیاماؤں کو چھوڑ کے اسکوائر جا سکیں گے گیم کو دیکھنے کے لئے اور ٹانگ سن کہتا ہے کہ ابھی سے اتنے بھی زیادہ خوش مت ہو اور جب کمپیٹیشن دیکھ رہے ہوں گے تب تم سب ہی اپنا دماغ کو شانت رکھنا اور اپنی اپلیٹیز کی طلنا ان کمپیٹیٹر کے ساتھ مت کرنا تو دوبائی جو ہوتا ہے کافی زیادہ خوش ہوتے وے کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ ان کو ان سے چھٹکارہ ملنے والا ہے تو گولی اس کا مزاق اڑاتے وے کہتا ہے کہ کم سے کم یہ چیز ان لوگوں سے تو بہتر ہی ہے جن کے پاس تو جا کے دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے تو اس پر گولی چڑھتے وے کہتا ہے کہ ایسا اس لئے کیونکہ ہیونلی فوکز وے وہ کافی زیادہ سینسٹیو ہے تو ٹانگ سن اسے سانت کرتے وے کہتا ہے کہ تم اتنا زیادہ مت سوچو کیونکہ جب ہم لوٹ کے آئیں گے وہ تو تمہیں پتا چل ہی جائے گا جس کے بعد یہ سبھی ہی سیدھے انسیسٹرل کورٹ گرینڈ اسکوائر کے طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ ہی یا پھر اس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں یہ سبھی ہی بیٹل کو دیکھنے بھی جتنے بھی درشک ایک دیکھیں گھٹا ہو رکھے تو وہاں پہ چلے گئے تھے جبکہ ٹانگ سن جوتا ہے یہ سیدھا ویٹنگ زون میں جاتا ہے اور مئی گونگزی سے ملتا ہے اور مئی گونگزی بھی اس کو دیکھ کے تھوڑی حیران ہوتی اور کہتی ہے کہ سینئر برادر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے اور پایا ہے کہ شاید آپ کا سامنا ایک فرش لیول بلڈ لائن والے اپوننٹ سے ہوگا جبکہ جو باقی کے دویں اس کے مقابلے تھوڑے کمزور ہیں تو ٹانگ سن جوتا ہے مو بناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا جلدہ کے وہ عام طور پر اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور میں بس امید کرتا ہوں کہ میرا سامنا ان دونوں شٹرونگ بندوں سے نہ ہو اگلے دو گیمز میں تو اسیئز کو سن کے مئی گونگزی ہسنے لگتی اور پھر کہتی ہے کہ آپ کو بس اپنا بیشت دینا ہے اور ہم لوگ پکا ٹاپ سکسٹین میں آئی ہی جائیں گے تو ٹانگ سن کہتا ہے کہ میں ٹاپ سکسٹین میں انٹر کروں گا اور تمہارے راستے خوبی کلیر کروں گا تو اسیئز کو سن کے ہمارا یہ جلائگر کلین کا بیگ کیٹ ہوتا ہے یہ پھول سا ہے کہ کیا اسیئز میں میں بھی شامل ہوں مطلب کی کیا تم میرے لئے بھی یہ کرو گے تو ٹانگ سن جوتا ہے بے شرموں کی طرح اس کے موپے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بلکل بھی نہ آئیں کیونکہ اگر ہم دونوں نے سولہ ٹونمنٹ میں ٹاپ سکسٹین میں انٹر کیا تو اسیئز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کہ میں کس سے ملتا ہوں میں ہار مان لوں گا تو بیگ کیٹ جوتا ہے یہ کہتا ہے میرے پراتے تم کچھ زیادہ ہی نائس ہو رہی ہو تو ٹانگ سن کہتا ہے کہ یہ سب اس لئے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ڈبل ٹونمنٹ میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا ہوں جس کے بعد ہمیں سٹیج کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ٹانگ سن اور اس کا اپوننٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کے ٹانگ سن سوچتا ہے کہ یہ جو انسانوں جیسا دیکھتا ہے تو پکہ اس بندے کے پاس فرسٹ لیول کی بلٹ لائن ہوگی اور اگر میں اس سے ہار جاتا ہوں تو مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا اور تب یہ جو ہمارا باغڑ بلدہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ چلو گیم کو شروع کرتے ہیں اور اس کے اتنا کہتا ہے یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ خوفی زیادہ خطرناک طریقے سے اپنی پاور رو لیز کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کے آس پاس کا جو سپیس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے اس کو دیکھے ٹانگسن بھی حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے آس پاس کی جو سپیس سے کریک ہو گئی ہے یہ ایک طریقہ کا سائن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ یہ واقعی میں کافی زیادہ شٹرونگ ہے اور اس کی پاور بھی کافی زیادہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ جو ریس ہے وہ بہموت کی ہے جو کہ ایک کافی زیادہ طاقتور دشمن ہے اس بھومی پہ اور اسے عجیبی مانا جاتا ہے اور یہ ایک سپلٹنگ سکائے گریٹ ڈیمن ایمپرار کا ڈیسینڈنٹ ہے جو کہ ایک فورتر رینگ کا ایمپرار ہے اور اس دنیا میں صرف تینی لوگ ہیں جن کی رینگ ان سے زیادہ ہے جو کہ اومنی پوٹنڈ کریشٹل گریٹ ڈیمن ایمپرار ہے دوسرا فورچن ماشٹرنگ ہیونلی فوکس گریٹ ڈیمن ایمپرار ہے اور تیسرا جو ہے وہ ایٹرنل برننگ ہیون ایمپرار ایمپرار ہے تو ان تینوں کے بعد یہ سب سے زیادہ طاقتور ایمپرار ہے اور پھر کیا تھا ٹانگ سن جوتا ہے اپنے ہیمر کو باہر نکال لیتا ہے جبکہ اس طرف یہ جو بندہ تھا یہ گولڈن کلر میں بدل گیا ہوتا ہے اور یہ کافی خطرناک طریقے سے ٹانگ سن کی طرف چارج کرنے لگا تھا اور اسی کے ساتھ فرینڈز مرے اپیسوڈیں پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا حال لگا ہو تو پلیز سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانک یو